کاروباری میہل چوکسی کی ڈومنیکا سے تصویریں سامنے آگئی ہیں تصویروں میں میہل چوکسی کے جسم پر چوٹوں کے نشان دیکھے گئے ہیں اس کے ہاتھ پر چوٹ کے نشان نمائے طور پر دکھائی دیئے چوکسی کے وکیل نے دعویٰ کیا کہ مبینہ طور پر اس کے ساتھ جیل میں مار پیٹ کی گئی ہے سامنے آئی تصویر میں چوکسی کو لوہے کی سلاکھوں کے پیچھے کھڑے دیکھا جا سکتا ہے جو لوک اپ روم کے دروازے جیسا نظر آتا ہے ایک دوسری تصویر میں چوکسی کے ہاتھ پر چوٹ کے نشان دکھائی دے رہے ہیں چوٹ کے نشان کالے رنگ کے ہیں جو ہاتھوں اور کلائی کے پاس ہیں حالی میں مفرور ہیرہ کاروباری میہل چوکسی ڈومنیکا میں پکلا گیا تھا اس کے خلاف انٹرپول نے یلو نوٹیس جاری کیا تھا اب سی آئی ڈی کی گرفت میں میہل چوکسی ہے میہل چوکسی پنجاب نیشنل بینک یعنی پین بی گھوٹال اماملے میں ہندوستان کو متلوب ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں دیلی سے ہمارے ساتھی شیلیند رانگو شیلیندر میہل چوکسی کی ڈومنیکا سے تصویریں سامنے آئی ہیں آپ سے تفصیلہ چاہیں گے دیکھنا یہ پہلی تصویریں ہیں جب سے میہل چوکسی بھارت سے بھاگا ہے اس کے بعد بہت بار اس کو ویدیشوں میں دیکھا گیا لینڈن میں بھی اسی تصویریں سامنے آئی تھی لیکن جب سے وہ انٹیگوہ سے لاپتہ ہوا ایسی خبریں ہیں کہ وہ لاپتہ ہوا اس کے بعد وہ ڈومنیکا میں پکڑا گیا تب اس کے بعد یہ پہلی تصویریں ہیں اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ اس کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ہے لیکن اصل وجہ کیا ہے یہ تک سامنے نہیں اب تک یہ گتھی سلجی نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ دعویٰ کیا جا رہے تھے کہ انٹیگوہ سے اس کو کیڈنیپ کیا گیا اور ڈومنیکا لائیا گیا لیکن انٹیگوہ کے پولیس چیف آپ سے دو دن پہلے یہ صاف کر چکے ہیں کہ ان کے بعد ایسی کوئی جانکاری نہیں ہے کہ وہ وہاں سے لاپتہ وہاں سے انہوں نے کیڈنیپنگ ہوا ہے یا ان کا اپرن ہوا ہے اس باقی پوشتی انٹیگوہ کے پولیس نے نہیں کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح کے سرکشاہ اندظام وہاں پر ہیں تو ایسے میں کسی کیڈنیپنگ ممکن نہیں ہے دوسری بات کیا یہ تصویریں صرف سمپتھی گین کرنے کے لیے ڈالی گئی ہیں یہ اب تک صاف نہیں ہے کیونکہ انٹیگوہ کے ڈومنیکا کے میڈیا نے یہ تصویریں جاری کی ہیں لیکن اس کی پیچھے وجہ کیا ہے یہ اب تک صاف نہیں ہے ایک اہم بات یہ بھی کہ ڈومنیکا کے کورٹ نے کہا ہے کہ اگلے ہفتے اس پر دوبارہ سنوائی ہوگی تب تک دو جون تک سنوائی جو مہل چوکسی کا جو پرتیرپن ہے اس پر روک لگا دی گئی ہے اس پر سٹے لگا دیا گیا ہے تو ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اسی بیچ ایک ویمان پہنچا ہے ڈومنیکا وہ ویمان کہاں سے آئے اب تک اس کی جان کری نہیں تھی لیکن اب انٹیگوہ کے پردھان منتری نے ایک انٹیویو میں یہ بات کہی ہے کہ وہ ویمان جو ہے جو ائرکرافٹ ہے وہ بھارت سرکار میں بیجا ہے ڈومنیکا اور ساتھ میں کاغذات بھی بیجے ہیں تاکہ ان کو کوٹ میں رکھا جا سکے اور یہ ثابت کیا جا سکے کہ مہل چوکسی ایک بھگوڑا ہے اور اس کو واپس بھارت بیجا جانا چاہیے جس کے لئے تمام قدم بھارت سرکار اٹھا رہی ہے حالانکہ لگتار بھارت سرکار ڈومنیکا اور انٹیویو کے ساتھ سمپرد میں بھی ہے جی شیلیند روانگو بہت بہت آپ کا شکریہ در کرنا چاہیں گے اس بہت اہم تفصیلی جانکاری کے لئے لگتار اس خبر سے منتعلق تمام تر اپ ڈیٹ پر ہمارے نظر بنی ہوئے تو ناظرین نیتے ہیں ہمارے ساتھی شیلیند روانگو جو کہ تمام تر تفصیلات دے رہی تھے مدھے پدیش سے